رسکو آپریشن چل رہا تھا اور موٹے طور پر وہ سماپت ہو گیا ہے کوئی ڈیڈ بڈی اس میں نہیں ملی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ دھیان نہیں رکھا گیا پچھلے سال جو فلیس فلڈ آیا تھا اور دوہزار پندرہ دونوں کے فلو پیٹن کو دھیان میں رکھتے ہوئے ارگیسن اینڈ فلڈ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ نے وہاں بند بنانے کا کام کیا تھا اور مجھے لگتا ہے کئی ویسے سگیوں سے میں نے بات کی ہے کہ اگر وہ نو بنا ہوتا تو سائد درگھٹنا تھوڑی اور بڑی ہو سکتی تھی ایک پرسن اٹھایا جا رہا ہے کہ یاتریوں کی سنکھیا کو بڑھائے گیا ہے انڈربول سپریم کورٹ نے ایک ویسے سگیوں کی سمیتی بنائی تھی اور اس سمیتی کی چرچہ کے آدھار پر کتنے پیلگرمز درسن کریں گے یہ فیصلے لیے جاتے رہے ہیں دو سال پہلے تک پچھتر سو سیون تھاؤزن فائیو ہنڈڈڈ لوگوں کی انمتی ہوتی تھی دونوں راستوں سے دونوں طرف سے پچھلے سال سرائن بورڈ نے بیوستاؤں میں وردی کی اور اس آدھار پر یہ فیصلہ کیا کہ دونوں ایکسیس سے دس ہزار یاتری جا سکیں گے پوری طرح سے اس کا پالن ہوا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلے کے ورسوں کی تلنا میں اس بار انفرسٹرکچر اور باقی بیوستاؤں میں بڑھوتری کرنے کی کوشش کی گئی ہے یاتریوں سے بھی فیڈبائک لینے کی کوشش ہم نے کی ہے اور آپ سب لوگوں کے سہیوک سے اسثانی نگریقوں کے سہیوک سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یاترہ ٹھیک ڈھنگ سے چل رہی ہے موٹے طور پر ڈیڑھ لاکھ لوگوں نے اب تک یاترہ کر لی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کتنے لوگ آتے ہیں جس طرح سے ریسکیو آپریسن وہاں پر آلیڈی اینڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کی ٹیم تھی اور جمہو کسمیر پولیس کے جوان تھے ہمارے آئی ٹی بی پی اور باقی سی اے پی اف کے جوان تھے ریسکیو آپریسن ترنت ہی شروع کر دیا گیا تھا بینا کسی بیلم کے آج پاس سے بھی انڈی آر ایف اور باقی پرا ملٹری فورسز کو اور جہ کے پولیس کو سب کو وہاں بھیجا گیا تھا تو بالٹال اور وہاں پر ڈی آر ڈیو کے جو فکٹی ٹو بیڈڈ ہاسپیٹل ہم نے بنائے یا ہر اسٹھان پر جو میڈیکل کی سبیدھائیں اپلوب دھکرائیں گے اس کے کارن لوگوں کے علاج میں بڑی سبیدھا رہی اور جہاں بھی تھوڑا سندے ہوا ترنت انہیں لیا کر کے اس گمز میں بھرتی کیا گیا ہے میں اسٹھانی نیواسیوں کا بھی بڑا آبھاری ہوں جنہوں نے بڑی سمویدان سیلتا کے ساتھ اس دن جو یاتری تھے ان کو گائیڈ کرنا ان کو کیسے نکلنا ہے یہ بتانا اسٹھانی نگاریکونے کیوں لیتنے